آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے چکوال پولیس اسٹیشن نیلہ کی نئی امارت کا افتتاح کر دیا شہریوں کی سہولت اور آسان رسائی کے لیے تھانا نیلی کی نئی امارت چکوال اٹک مین جی ٹی روڈ پر تعمیر کی گئی ہے خصور میں زیر حراست خاتون پر تشدد کا واقعہ آئی جی پنجاب نے ابتدائی رپورٹ ملنے کے بعد متعلقہ ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کو موثر کر دیا تھانا کنگنپور قصور پولیس نے خطرناک ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا ملتان میں پولیس کے جانب سے ٹیلینٹ ہنٹ سپورٹس پروگرام کا انعقاد زیلا پولیس ملتان، ٹرافک پولیس، ایس پی یو اور ڈسٹرکٹ الیٹ پولیس نے سپورٹس پروگرام میں حصہ لیا اور ایمرجنسی نمبرز پر آپ کی غیر ضروری کال کسی ضرورت مند کو بروقت مدد سے محروم کر سکتی ہے تھانا واسدر راولپنڈی پولیس نے پکار بان فائیو پر بوگس کال کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اقرابشیر نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان چکوال پہنچ کے آئی جی پنجاب نے چکوال پولیس ٹیشن نیلا کی نئی امارت کا افتتاح کر دیا شہریوں کی سہولت اور آسان رسائی کے لیے تھانا نیلا کی نئی امارت چکوال اٹک مین جی ٹی روڈ پر تعمیر کی گئی ہے تھانے کی پرانی امارت اٹھارہ سو بانوے میں تعمیر ہوئی جوین شہرہ سے دور تھی آئی جی پنجاب نے کہا کہ پولیس افسران کا کام فیلڈ میں ہے مزاتے خود تمام ازلا کے تھانوں کا دورہ کر رہا ہوں آئی جی پنجاب نے ہدایات کی کہ آر پیوز اور ڈی پیوز اپنے زیر انتظام تھانوں کے امور نفری کی تعداد میں اضافہ اور بیٹ سسٹم کو فال رکھا جائے تھانوں سے پرچی سفارش اور ٹاوٹ کلچر کا خاتمہ کیا جائے کرپشن اور اختیارات سے تجاوز پر زیمہ داران کے خلاف زیرو ٹولرنس اپنائی جائے شہریوں سے حسن اخلاق سے پیش آتے ہوئے ان کے مسائل کے حل میں کوئی قصر نہ اٹھا رکھی جائے آپریشنز کے ساتھ ساتھ انویسٹیگیشن ونگ کو یکسہ وسائل اور سہولیات فراہم کی جائیں آئی جی پنجاب کی ہدایت پر ڈی پیو شیخ اپورا احسن سیف اللہ کار پر فائرنگ سے چار افراد کی ہلاقت کے واقعہ کی جائے وارداد پر پہنچ کے پولیس نے جائے وقوع کا جائزہ لیتے ہوئے فرانزک ٹیموں کی مدد سے تمام شواہت اکٹھے کر لیے آئی جی پنجاب نے کیس کے تمام پہلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تفتیش مکمل کرنے کی ہدایتے ہوئے کہا کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام دستیاب وسائل بروے کار لائے جائیں متاثرہ فیملی کو انصاف کی فلف اور فراہمی کے لیے ہر ممکن کاوشیں کی جائیں قصور میں زیر حراست خاتون پر تشدد کا واقعہ متعلقہ ڈی ایس پی اور ایس اے چو موطل قصور میں زیر حراست خاتون پر تشدد کے واقعے کی ابتدائی تفتیش کے بعد متعلقہ ڈی ایس پی اور ایس اے چو کو موطل کر دیا گیا ہے ابتدائی رپورٹ ملنے کے بعد آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے دونوں افسران کی موطلی کے احکمات جاری کیے واقعے میں ملوث لیڈی کانسٹیبل اور پولیس اہلکار کو پہلے ہی نوکری سے برخواست کیا جا چکا ہے آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا کہنا ہے کہ زیر حراست ملزمان پر تشدد اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کسی صورت قابل قبول نہیں پولیس لائنز قیلہ گجر سنگھ میں غازی پولیس آفیسرز کی آمد ڈی ای جی آپریشنز لاہور غازیوں میں گھل مل گئے ڈی ای جی آپریشنز احسن یونس کی دعوت پر لاہور پولیس کے غازی پولیس لائنز پہنچ گئے ایس ایس پی آپریشنز مستنصر فیروز ان کے ہمراہ موجود تھے ڈی ای جی آپریشنز نے غازیوں سے ان کی صحت اور مسائل کے بارے دریافت کیا وہ غازیوں میں گھل مل گئے انہوں نے مسائل کے حل کے لیے مناسب احکمات جاری کیے اور غازیوں کی لازوال قربانیوں کو سلام پیش کیا ان کا کہنا تھا کہ آپ تمام کے آنے کا شکریہ محکمہ آپ کا مشکور ہے جب بھی قربانی کی ضرورت پڑی لاہور پولیس نے اپنے خون سے دھرتی کی آبیاری کی غازیوں کی ویل فیر کے لیے تمام تر وسائل بروے کار لائے جائیں گے ڈی ای جی آپریشنز اوفیس میں شہدہ اور غازیوں کی ویل فیر کے لیے خصوصی ڈیسک قائم کیا جائے گا شہدہ کے ورسہ اور غازیوں کے لیے میرے دروازے ہر وقت کھلے ہیں ڈی ای جی آپریشنز اوفیس میں کھلی کچہری معروف قومی شائر حبیب جالب کی بیٹی بی ڈی ای جی آپریشنز احسن یونس کے روبرو پیش ہوئیں ڈی ای جی آپریشنز نے طاہرہ جالب کی درخواست پر متعلقہ افسر کو قانونی کاروائی کا حکم دیا دوسری جانب کھلی کچہری میں خواتین سمیت شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی ڈی ای جی آپریشنز کو چونتیس شہریوں نے اپنے مسائل سے آگاہ کیا اس موقع پر قوت سماعت و گویائی سے محروم خاندان نے انہیں مکان پر قبضہ کے بارے میں آگاہ کیا ڈی ای جی آپریشنز احسن یونس نے اپنی سکوارڈ کی گاڑی میں خاندان کو متعلقہ ایس ایچو کے پاس روانہ کیا اور چار گھنٹوں میں معاملہ حل کرنے کی ہدایت کی تھانا کنگنپور کسور پولیس نے خطرناک ڈکیت گینگ کو گرفت میں لے لیا تھانا کنگنپور کسور پولیس نے رہزنی کی متعدد وارداتوں میں ملوث جمیل الیاس اور جمیلی خطرناک ڈکیت گینگ کے دو ارکان گرفتار کر لیے ملزمان کے قبضے سے مال مسروعہ اور جدید ناجائز اسلحہ برامت کیا گیا ملزمان نے دوران تفتیش متعدد سنگین وارداتوں کا انکشاف کیا ہے خطرناک گینگ کے عراقین کو گرفتار کرنے پر ڈی پیو قصور نے پولیس ٹیموں کو شاباش دی ملتان میں پولیس کی جانب سے ٹیلنٹ ہنٹ سپورٹس پروگرام کا انعقاد کیا گیا زیلہ پولیس ملتان، ٹرافک پولیس، ایس پیو اور ڈسٹرک ایلیٹ پولیس نے سپورٹس پروگرام میں حصہ لیا ٹیلنٹ ہنٹ سپورٹس پروگرام دوہزار اکیس ملتان کے سپورٹس گراؤن میں منقض ہوا پروگرام میں کھلاڑیوں نے کرکٹ، کبڑڈی، باسکٹ وال، بیڈمنٹن، وڈی بیلڈنگ اور فوٹبال کے مقابلوں میں حصہ لیا ایس ایس پی انویسٹیگیشن ملتان نے بطور کمیٹی کے چیئرمن شرکت کی جبکہ چیئرمن کمیٹی کو انچارج سپورٹس نواب فرقان خان نے اسسٹ کیا ٹیلنٹ ہنٹ سپورٹس پروگرام میں ایک سو سینٹس پولیس آفیسرز نے حصہ لیا ایمرجنسی نمبرز پر آپ کی غیر ضروری کال کسی ضرورت مند کو بروقت مدد سے محروم کر سکتی ہے تھانہ واسدر راولپنڈی پولیس نے اکار وان فائی پر بوگس کال کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا ملزم سید علی نے وان فائی پر بوگس کال کرتے ہوئے کہا کہ گاڑی پولیس لے کر چلی گئی جبکہ دریافت میں معلوم ہوا کہ گاڑی تھانہ میں بند ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپلیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے پی ایس سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پی